بلوچستان کو اور پشتون خواہ کو تاریخ میں پہلی بار سپیکر کا عہدہ دیا اور جناب اسد قیسر صاحب جو ان کے پرانے ساتھی تھے پرانے کارگنتے اسد قیسر کو انہوں نے سپیکر کا عہدہ دیا یہ جو فیصلہ جناب عمران خان صاحب نے کیا ہے اس سے میسج یہ گیا ہے کہ پنجاب پختون خواہ بلوچستان کے ساتھ ہے سندھ کے ساتھ ہے انشاءاللہ اس سے قومی یا گانگت کو فروغ ملے گا اور منافرت کم ہوگی اور میسج یہ جائے گا بلوچوں کو بلوچستان میں رہنے والے پشتون برادری سب کو جو وہاں کے مکین ہے سن آف سائلز ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے ایک ایک بچے کی آواز ہے اس موقع پہ آج ہمارے ڈاکیمنٹس جمع ہوئے آج اس کی سکروٹنی تھی سکروٹنی کے عمل سے ہم نکل کے آگے ہیں لیکن افسوس کی بھی ایک بات میں کرنا چاہوں گا جس پہ ہم سب کل رات سے بڑے دکھی ہیں کہ جناب اچھکزئی صاحب جو سٹالوٹ ہیں بلوچستان کے ان سے سیاسی ایک خلاف ہو سکتا ہے ہمارا بھی رہا ہے لیکن آج جرول آف لاو کے لیے قانون کی اکمرانی کے لیے داندلی کے خلاف عوام کی حقوق کے لیے سیاست میں اسٹیلوشمنٹ کا کردار رد کرنے کے لیے کہ ان کی اپنی ایک اہمیت ہے ان کی اپنی ایک ضرورت ہے پاکستان کے لیے لازم و ملزوم ہے لیکن سیاست سیاستدانوں کا کام ہے اور قوم اپنی فوج اپنے اداروں کے ساتھ یک جان دو قالب کھڑی ہے لیکن اس پہ ایک موقف ہے تحریک انصاف کا جو آئینی موقف ہے جس پہ اچھکزئی صاحب نے بھی اس دن گفتگو فرمائی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آئین کے مطابق اس ملک کو چلائیں ان کی گفتگو سے کسی کو سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن کل رات جو ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا جو ایک زیادتی کی گئی جو ان کے وہاں گارڈز کو بھی اٹھایا گیا اس پہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹری پارٹی جو اس و سنی تحاد کانسل کے نام سے عارضی طور پر پارلیمان میں ہے ساتھ میں ہمارے چیف آمیر ڈوگر صاحب جنرل سیکٹری جناب عمریوب خان صاحب فانڈنگ چیرمن عمران خان صاحب کی جانب سے سٹنگ چیرمن جناب بیریسٹر گوھر صاحب اور ہماری تمام پاکستان تحریک انصاف اس کی پردور مضمت کرتی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات سے ایشوز حل نہیں ہوں گے جذبات میں آئے بغیر ٹھنڈر دماغ سے بیٹھ کے ہم پاکستان کے مسائل کا حل اس پارلیمان میں حل کر سکتے ہیں جو ہمیشہ چکزیج صاحب بھی یہ بات کرتے تھے عمران خان صاحب بھی یہ بات کرتے ہیں اور شومی قسمت میاں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب بھی بات کرتے تھے لیکن اس پہ عمل کرنا ان کا ندارت بارحال انشاءاللہ ہم پر امید ہیں آخری بات کہ یہ فیصلہ عمران خان صاحب کا پاکستان کے لیے ایک بہت دیر پا بہت بہتر ہوگا جمہوریت کی بقا اور استحقام کے لیے اور انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ ہم اصلی ووٹ فارم پنتالیس والے ووٹ سے انشاءاللہ اچھکزئی صاحب کو صدر بنائیں گے اور اس میں ہمارے تمام اکائیاں ہمارے تمام سوموں سے ہمارے امپی اے صاحبان مرکز سے ہر جگہ سے ہمیں انشاءاللہ ہمارے جماعت سے سپورٹ ملے گی میں درخواست کروں گا اچھکزئی صاحب سے اس کے بعد چیف ویپ صاحب بھی کھڑے کہ تھوڑے صاحب نے خیالات کے اظہار کیجئے گئے بسم اللہ اتراز جس طرح ہوتے رہتے ہیں ظاہر ہے کسی نہ کسی کو تو پاکستان کی اگانگت اور اتحاد سے تکلیف تو پہنچے گی علی محمد صاحب پرینڈی ایم صاحب ہے فامد کی سیاست جو عمران صاحب نے ابھی شروع کی ہے وہ دولہ تھارے میں کی نہیں کی اور جو اللکابات جو الفاظات محمود خان نے تک جائے کے بارے میں اسمبلی میں استعمال کرتے رہے بانی پی ٹی آئی کیا وہ دھول گے آپ کا سوال ہو گیا اگر ہم اسی طرح دائروں میں سفر کریں گے تو ہم تو لڑتے رہیں گے پچیس کروڑ رولتے رہیں گے آج عمران خان نے اور میں آپ سب سے ہی درخواست کرتا ہوں پچھلے پچیس تیس سال میں جو سب سے بڑا مضبوط میسج کسی بھی بڑے سیاسی لیڈر نے اسیری کے دنوں میں زندان سے دیا ہے وہ عمران خان نے دیا کہ جب میں اور میرے بڑے بھائی جناب عامر ڈوگر صاحب اور ہمارے انتہائی محترم سردار لطیف خوصہ صاحب بھائی جن آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں جب ہم جیل میں جناب عمران خان صاحب سے ملنے گئے بھائی تو انہوں نے دو سو دن کی اسیری کے بعد اور بدن میں گولیاں کھانے کے بعد اور اپنے گھر پہ ذاتی حملے ہونے کے بعد اور پندرہ سو سال میں ہمیشہ زنا جو ہے وہ ایک قابل نفرت اور قابل تحذیر جرم ہوتا تھا نکاہ میں سزا پانے کے بعد پندرہ سو سال کی تاریخ میں پہلی بار کسی مسلمان کو نکاہ کرنے پہ سزا ملی ہے ان ساری چیزوں کو برداش کرنے کے بعد اور اپنے بہت سے جوان کھونے کے بعد ذل شاہ شہید ہونے کے بعد اور اس طرح کی بیشمار قربانیوں کے بعد عرشت شریف کی شادت کے بعد میسیج اندر سے کیا گیا کہ میں فتح مکہ موڈل پہ یقین رکھتا ہوں میں سیاسی استحکام پہ یقین رکھتا ہوں سیاسی انتقام پہ نہیں اور دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ میں چاہتا ہوں کہ جس طرح غیر مسلموں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح مکہ موڈل کے لے کے اپنے ملک ٹھیک کیے اور مثال انہوں نے دی نلسل منڈیلا صاحب کی کہ انہوں نے ٹروت اینڈ ریکنسلیشن کمیشن بنا کے ملک کو آگے لے کے گئے یہ عمران خان کا میسیج ہے جیل سے سیاسی استحکام کا سر پیپر پارٹی کا سکر مولی کر رہا ہے وہ بھی تو جیسی جمال ہے وہ ہمارے موقع سیاسی انشاءاللہ زہی صاحب کرتا ہے عجل زہی صاحب